ہیلو فرینڈ ویلکم ویلکم بیک ٹو مائٹوپ چینل آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردہ سٹیپس گربیاں آ چکی ہیں بچوں کے لنچ باکس باٹل وغیرہ ہمیں سب کچھ بند کر کے رکھنا ہوتا ہے تو اس کے لئے کاس ٹپ سے ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک سبسائب کیجئے گا اس طرح سے ہم بند کر کے رکھ دیتے ہیں مہینے دل مہینے کے لئے تب تک چھوٹی رہتی ہیں تو وہ یوز میں نہیں آتے اور انہیں عجیب سی سمیل آنے لگتی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا اپ بار کے ٹکڑے رکھ لیں اپنے لنچ باکس وغیرہ میں جو بھی آپ کے بچوں سے ہوں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آپ اس کو رکھ لیں جب بھی آپ کھولیں گے اس میں بلکل بھی سمیل نہیں آئے گی اور یہ ایسے ہی آپ کو بینہ سمیل کے ہی ملیں گے اینا کمال کی ٹپس آپ اس ٹکڑ کو ضرور آجمائیے گا کیونکہ بچے کو کسی کی سکول جاتے ہیں اور لنچ باکس فری ہو جاتے ہیں کسی کام پر نہیں رہتے جب ہم ہماری بچوں کی چھوٹیاں پر جاتے ہیں بس آپ اس طرح سے رکھ دیں یہ بہت کام کی ٹپس ہے اس کو ضرور استعمال کر کے دیکھئے گا ٹپس اچھے لگے تو پلیس لائک سبسائب کمنٹ کیجئے گا کمنٹ اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور جو پانی کی بٹلیں ہوتی ہیں ان کو اچھے سے سکا دیں پہلے پھر ان میں تھوڑا کا نیوز پیپر اس طرح سے رو رو بنا کے رکھ دیں آپ دیکھیں کہ بلکل بیس میں سمیل نہیں آئے گی اور بوٹل تو آپ کوئی سی بھی ہو چائے کی کیٹل وغیرہ ہو یا روز مرہ کی بوٹل یا لنچ بچوں کی بوٹل اسکول کی آپ ان میں بیس پر ڈال کے رکھیں کبھی جن میں سمیل نہیں آئے گی بہت اچھا ریزلٹ آپ کو مل جائے گا آپ کو یہ میری ٹپس کیسے لگیں یہ جو ضرور بتائیے گا اور اس کو ضرور استعمال کر کے ضرور دیکھئے گا بس اس طرح سے آپ کو رکھ دیں گی ہیں آپ کی بوٹل پانچ کی بوٹل ہو یا اندر سے سٹیل کی ہو آپ اس میں کوئی سی بھی آپ کے پاس بوٹل ہو تو آپ اس میں اس طرح سے نیوز پیپر کے کچھ ٹکڑے رکھتے ہیں ہےăngPower ٹپس چل یہ چلتے ہیں نیکس ٹپس کی طرف یہ دیکھیں یہ ہماری گھرم بوٹل ہے اس میں بھی بینے اس طرح سے بھرکی رکھے ہوئے ہیں تاکہ اس میں بھی اس میل نہ آئے جب بھی اس کے پاس ہوں گی ہوت ووٹر ہے جب بھی حصہ بھی اس کو میں بھی اس میل نہیں دیں ، ایک ٹپس کی طرف یہ بھی ہماری ٹپس بوٹل کو لے کر یہ جب بھی بہار ٹریول کے لئے جائیں تو اس طرح سے پانی کی بوٹل ضرور لے کے اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں اور لے کی بھی جانی چاہیے تو اس بوٹل کو آپ زیادہ دیر تک اس میں ٹھنڈا پانی رہے میں اس کے لئے آپ کو ایک ٹپس دوں گی آپ اس ٹپس کو ضرور فولو کیجئے گا آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا آپ بوٹل کے سائز کا فوائل پیپر لے لیں اس طرح سے سب کے گھروں میں ہی فوائل پیپر ہوتے ہیں زیادہ کا آپ کو اچھے سے آپ کو اس کو کور کرنا ہے چاروں طرف سے جہاں سے بھی اس گھٹم کھلا رہے میں دیں اس کو اس طرح سے بلکل اچھا سے اور پھر اس کو اس طرح سے تباہ دیں ہاتھوں کی مزد سے یہ آپ کا پانی اتنا تھنڈا رہے گا خوبارام سے آپ کا پانی چل جائے گا اب بہت دیر تک پانی رہے گا تھنڈا تو آپ کو پرشانی نہیں ہوگی یہ دیکھیں بہت ہی اچھا طریقہ ہے اب آپ کوئی بھی خالی موزہ ہو یا مولپ وغیرہ ہو آپ اس میں اس پانی موزے کو اس طرح سے ڈال دیں اور اس موزے آپ کے پاس کوئی بھی سوکس پڑا ہو اس طرح سے نیا پرانا کوچھ سے دھوکے ووش کر کے آپ اس طرح سے بوٹل کے اوپر رکھ کر لیں یہ دیکھیں اس کا بوٹل کا کور بن چکا ہے اور اس کو تھوڑا سا آپ اس طرح سے لے جائیں گے تو یہ بلکل بھی آپ کا پانی بلکل تھنڈا نہیں گرم نہیں ہوگا آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا اس بوٹل سے ہلکا سا اس کو اس طرح سے میں نے گیلا کر دیا ہے پانی کی مدد سے ہے نا کمال کی ٹپ چلتے ہیں تیسری ٹپس کی طرف اکثر چینیاں ہمارے ربوں میں لگ دنوں میں ہماری چینی میں چیٹی ایم اگرہ لگ جاتی ہیں تو آپ کو میں ایک اس کا یوز دکھاؤں گی آپ اسے چھوٹا سا ایک ڈھکن لے لیں اس میں تھوڑا سا سرچو کا ایل ڈالیں اور تھوڑا سا وینیگر ایڈ کریں بلکل تھوڑا سا اور ایک کوٹن کی مدد سے آپ جو بھی آپ کے چینی کے ڈبا وغیرہ ہے جس میں آپ چینی رکھتے ہیں بڑا ہو یا چھوٹا ہو آپ اس کو اس طرح سے چینی کو لگا دیں کوٹن کی مدد سے تو آپ کی بلکل بھی دیکھیں گے آپ چیٹی نہیں آئیں گی اس کے باہر باہر بھی لگا دیں اور اس کے ٹھکن وغیرہ پہ بھی لگا دیں اس طرح سے بس آپ کو یہ کام کر لینا ہے آپ کا یہ بلکل آسان بن جائے گا کہ آپ کے بلکل بھی چیٹیاں نہیں لگیں گے آپ کو بار بار پریشان ہونے کی ضرورت نہیں لگی اس طرح سے باہر لگا دیں اور یہ دیکھیں بس کیونکہ وینیگر کی سمیل بہت زیادہ ہوتی ہے اس سے چیٹیاں وغیرہ بھاگ جاتی ہیں آپ کے بڑے اس میں ہوں تو بڑے بڑے ڈبے میں بھی لگا دیں چھوٹے میں ہو تو چھوٹے میں بھی لگا دیں کی بوتل میں خاص کر کیونکہ یہ میٹھا ہوتا ہے تو اس میں بھی چیٹیاں وغیرہ لگ جاتی ہیں آپ اس طرح سے اس میں بھی لگا دیں بالکل بھی چیٹیاں نہیں لگیں گی اور یہ آپ کا اسمیل فری بھی رہے گا بہت ہی اچھا ریزلٹ آپ کو ملے گا آپ کو میری کونسے ٹپس زیادہ اچھی لگیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر میں چینل پر نیو ہے تو بیل آئیکن اون کر لیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو ایسی ہی یوسفل ٹپس ملتی رہیں اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے بائے بائے اللہ حافظ